دلی ویدھان سبا کے نتیجے گھوشت کیے جا رہے تھے تو کسی نے یہ امید نہیں کی تھی کہ عام آدمی پارٹی کو ان چناؤں میں اتنا پرچند بہومت ملے گا لہر اور آندھی کی بات تو چھوڑیے اس بہومت کو سنامی کہا گیا اپینین پول کی بات کریں تو بڑے بڑے راجنیتک پندت اور میڈیا گروہوں کے انمان دھرے کے دھرے رہ گئے یہاں تک کہ متدان کے بعد ہوئے ایگزٹ پول کے نتیجے بھی حقیقت سے کافی دور نظر آئے لگ بھگ دس ٹی وی نیوز چینلوں نے جن ایگزٹ پول کے نتیجے گھوشت کیے ان میں عام آدمی پارٹی کو کم سے کم اکتیس اور ادھک سے ادھک اٹھالیس سیٹے ملنے کا نمان بتایا گیا جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کم سے کم انیس اور ادھک تم پینتیس سیٹے ملنے کی بات کہی گئی متدان سے پہلے ان چناؤں میں عام آدمی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ کڑے مقابلے اور کانٹے کی ٹکر جیسے شیر شک دینے والی خبریں بھی غلط ثابت ہوئیں تو کیا یہ مانا جائے کہ ہمارا راشتیہ میڈیا دلی کی جنتہ کا موڈ بھاپنے میں وپھل رہا ساتھی یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا میڈیا حقیقت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو اس کے کارن کیا ہے اور اس کے لیے ذمہ دار کون ہے دیش دیشانتر میں اسی وشے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں کئی جانے مانے سمپادت اور میڈیا گروہ موجود ہیں میرے ساتھ ورش پترکار پرنجائے گوہا تھا کرتا ہیں میرے ساتھ آلوک مہتا جی ہیں اور راہل دیو جی ہیں آلوک جی میں آپ سے شروعات کروں گا لمبا آپ کا تجربہ ہے پترکار اطاقہ میرے خیال میں چار درشک تو ہوئی گئے ہوں گے اور بہت سارے چناؤ آپ نے دیکھے ہیں دلی ورحان صبح چناؤں کے نتیجے آنے تک کیا کسی کو اندازہ تھا یا میڈیا میں ہم نے کوئی اس طرح کی خبریں یا دلیکس دیکھے کہ اتنا پرچند بہمت آم آدمی پارٹی کو ملے گا یہ سب سے دل سب سے یہ ہے کہ ہمارا تو غلط ہوا ہی خود ہی مان لینا چاہیے ہم لوگوں کو جیسے کہتے ہیں ہم کھید گیاپن کرتے ہیں گلتی بھول صدار اگلے دن میلے پرچ پر بھی کرنا پڑتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا میں اتنا جو صحیح ہونا چاہیے اس کو نفس کو نہیں پکڑ سکا لیکن دل صرف یہ ہے کہ یوگین یاد ہو جی جو پارٹی کے بڑے کدعور بنے وحی شیشنس نیتاؤں میں سے ہیں اور وہ تو خود سروے کا ہی کام کرتے رہے ان کو بھی جب ان کی پرانی سوستہ CSDC کے بھی جو ڈائریکٹر ہے انہوں رات کو جب بتایا کہ پروا نمان کے روپ میں بھی انتن دن جن پرام آنے والے تھے تب بھی پچاس کے آس پاس وہ بہت ڈڑ رہے تھے CSDC والے بھی ڈڑ رہے تھے اور خود بھی یگن جی کو شاید بھروسہ نہیں ہو رہا تھا وہ پیتالی سے پچاس کے آس پاس اور انہوں نے تیرپن تک کی سنکھیا ویسے CSDC اس کو ان کے بات کو بانے جو میں مانتا ہوں کہ وہ امانداری سے بات کہہ رہے تھے تو اتنا انمان وہ لوگوں کو بھی نہیں ہوا تھا جو پارٹی چلا رہے تھے کیسی چینل میں ہی تھا اور وہاں پر جب ان کو کوئی کہا گیا تو انہوں نے کہا بھئی بلکل وہ ادبت ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں مجھے وشواس ہی نہیں ہو رہا ہے تو یہ جنتہ کا اس میں ڈیمو ایک مانے میڈیا کا فیلیور کہیے ڈیموکرسی کی جیت تو کہیں گے کہ جنتہ کے موڈ اتنا زیادہ تھا لیکن آئیے صحیح ہے اس کے پیچھے ایک کارن چھوٹا سا میں جوڑوں جب تک ہمارے اور ساتھی باتیں گے کہ میڈیا میں کچھ پوروہ اگرہ بھی ہم رہے ہیں وہ آج سے نہیں ہے مجھے وہ پسلے کئی دشکوں سے ہیں جی ادھارنگری صدوطر میں دنمان کی دیپرتی اٹھائیں گے تو رغویر ساہے جو مانے جاتے تھے بہت گھوڑ ویروہ دی سمجھ باتی انہوں نے بھی اندرہ گانی کے لئے تین سو سیٹ تک لگ دی تھی چونکہ اس طرح میں ماہول ایسا تھا جب کیوں بہت گھوڑ ویروہ دی رہے جی پی آندرہ کے سمجھ میں بھی اور بعد میں بھی تو لیکن کچھ انمان کچھ ہوا کچھ ایک ایک اثر جو گھر میں بیٹھے ہوئے سمپادہ کے دی ہوں یا باہر جمین سے زیادہ ان کو نہیں پتا ہو لگا ہو بتایا جیت سکتے ہیں تو انہوں نے بھی جیت بتا دیا تو اس طرح بھی دلی کے دو اخبار تو بالکل کانگریس کے ہی مانے جاتے تھے تو ایک سمجھ ایسا تھا جب پہلے بھی کچھ پروہ آگرہ سے پروائیت ہوتے تھے ابھی بھی کچھ چینل بلکل اہم آدمی پارٹے کے ساتھ تھے اور کچھ بی جی پی کو دکھا رہے تھے اور اس کے پروہ پروہ آگرہ ایک کارنہ آپ نے بتایا راول دیو جی راشتیہ میڈیا ہم اپنے آپ کو یہاں کہتے ہیں دلی میں جو بھی ہوتا ہے حالانکہ میں اس سے سہمت نہیں ہوں اور سینکڑوں کی تعداد میں اخبار ہیں ہندی انگریزی اردو اور دوسری زبانوں میں بھی میں نے کسی اخبار میں یہ ریپورٹ نہیں پڑھی کہ بہت پرچند بہومت سے یا چالیس سے زیادہ سیٹوں سے عام آدھی پارٹی یہ چناؤ جیتنے والی ہے اب تو یہ اپینین پول اور ایکزپ پول کا زمانہ آیا ہے لیکن اس کے پہلے جب یہ نہیں تھا ٹیلی ویجن بھی نہیں تھا اور خالی اخبار کی پترکارتہ ہوتی تھی تب بھی کچھ لوگوں کو امید ہو جاتی تھی کچھ آس لگ جاتی تھی کچھ انمان ہو جاتا تھا پھر کہاں میڈیا سے غلطی ہو رہی ہے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ میڈیا میں جو ہیں جو تتاکتے تراشتری پریس میں راشتری اکباروں میں چینلوں میں کام کرتے ہیں ہم لوگ دراصل زمین سے کافی ہم جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے زمین سے کٹتے جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی اپنے اپنے دفتروں اور کمروں کے قیدی کافی ہو گئے ہیں اور اپنی پسند ناپسند اور اپنی وچاردھارہ کے بھی قیدی ہو گئے ہیں دو تین طرح کی قید ہے اس سمائے ہم لوگوں کی دل و دماغ پر اور میں سارے میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں نے لکھا بھی ہے کہ کم سے کم اس چناؤں کے لیے ہم لوگوں کو کہیں دور دراز گاؤں اور جنگلوں میں نہیں جانا تھا پتا کر دی کہ لوگوں کا موٹ کیا ہے یہی بالکل اپنے آس پڑوس کی گلے محلوں کی اپنے دوستوں کے من ٹٹولنا تھا ہم وہ نہیں کر پائے ٹھیک سے کیونکہ ہم ہمارے نفس پر ہاتھ نہیں ہیں ہمارا ہاتھ اور ہمارا دھیان کہیں اپنی پسند ناپسند پر اپنے پرانے پڑھتے جا رہے پرانے پڑھ چکے وہیچارک چوکھٹوں پر زیادہ ہے ہم ابھی اس کے قیدی بنے ہوئے ایک بات یہ کہوں گا کہ اس چناؤں میں جو ہوا یہ ایک ایک ایسا چناؤں تھا کمزکا مجھے جو لگا کی لگاتار لگ بگ ہر دوسرے دن ستھی بدل رہی تھی لوگوں کا من بدل رہا تھا اور اس کو آپ اگر اب جیسے ہائنسائٹ میں ہم کہتے دیکھیں تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو جیسے جیسے پرچار تیکھا ہو رہا تھا جیسے جیسے ارمین کیجیوال پر پرچار ویکتگت ہو رہا تھا ان پر اکشے ویکتگت ہو رہے تھے اور ترہ ترہ کنہی آروب اتنی زیادہ ایک طرح سے اس کے پکش میں پرتکریہ بھی ہو رہی تھی اور یہ اس بدلتی نبز کو بدلتے من کو لوگوں کے ہم پکڑ نہیں پائے خود اپنے جیسے آلوگ جی نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کا آنتریک سروے بھی نہیں پکڑ پائے کوئی بھی نہیں پکڑ پائے یہ ماننا چاہیے کہ ایک تو یہ بہت سارے عرثوں میں اکلپنی اعتحاسک اور ابھوت پورو چناؤ رہا ہے یہ پرنام رہا ہے تو کئی بار ہم اپنے سیہ پیکشاہ بھی ہمیں نہیں کر دی چاہیے کہ ہم بالکل سو پرتشاہ تو اس کو پکڑ ہی لیں گے سو پرتشاہ نہیں لیکن کہیں تک جب اعتحاسک ایک اردو کا شبد ہے اکاؤنٹیبیلٹی کی بات آتی ہے تو ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے میکل میں آپ دونوں لوگوں نے آلوگ جی نے اور آپ نے بھی بہت مناسب بات کہی پرنجے گوہا صاحب آپ بھی لمبے سمیہ سے باہر تھی یہ راجنیتی کو دیکھ رہے ہیں پرک رہے ہیں دوہزار چار کا چناو آپ کو یاد ہوگا جب فیل گوڈ اور انڈیا شائننگ ہو رہا تھا اور اس وقت لگ رہا تھا کہ سارے دیش کا میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ انڈی اے واپس آ رہا ہے اور شاید ایک دو اپواد اس میں ہوں پی سائینات جیسے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے اب دلی کے چناو میں بھی یہ ثابت ہوا کہ کہیں ایک پی کسی اخبار میں ہم نے یہ خبر نہیں دیکھی کہ آنڈھی چل رہی ہو آروند کے جیوال کی یہ لکھا گیا ہو شاید آنڈھی شب دیا سنامی شب کے استعمال نہیں کیا جیسے ابھی ابھی علوک جی اور راہو جی نے بتایا دیکھیں آج لوگ مادھیم کا ایک بہت برا ایک حصے ہے جو ایک طرح سے آلس ہو گئے وہ زمینی واسطہ سے بہت دور چلے گئے وہ کام کرنے کیلئے تیار نہیں ہے دس لوگوں سے سماج کے الگل ایک حصے سے لوگوں سے بات کرنے کی تیار نہیں ہے جو اپنے آپ سوچتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے جو مرشی کہہ دیتے ہیں مگر ایک چھوٹا سا حصہ ہے ابھی بھی لوگ مادھیم کے اندر میڈیا کے اندر جو اس بار بھی کہا کہ اگر آپ جیت جائے گا تو بھاری بہومت سے بھی میں بھی پڑا انگریزی میں بھی کہا شاید ہندی اور اور الگ الگ بھاشاؤں میں ایسے بھی دو چار رسلشک تھے وہ کہا کہ اگر آپ جیت جاتا ہے کافی بھاری بہومت سے بھی جیتے ہیں مگر ابھی ابھی جیسے الوک نے کہا یوگین تو یہ عادر نہیں دیکھو انہوں نے نہیں سمجھا کہ اتنا بھاری بہومت ان کو ملی یہ ایک پہلا بات دوسری بات میں جو کہنا اپنے آپ میڈیا اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مادھیم راجنیتی کو اوپر کتنا اثر پڑتا ہے دیکھیں آپ نے دو ہزار چار کا بات کیا دو ہزار نوک میں بھی یہ کہانی ہے دو ہزار چودہ میں بھی دیکھئے میڈیا کا ایک حصہ اور جو میڈیا کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنا مالک جو چاہتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں تو وہ سوتے ہیں کہ ہاں ہمارا مالک ایک سمجھے کانگریس میں تھے تو کانگریس کو سمرتن کرتے ہیں تو ہمیں بھی کانگریس کو سمرتن کرنا چاہئے ہیں اور بھی ایک لوگ ہیں ہاں ہمارا جو مالک ہے جو کمپنی کا جو مالک ہے وہ بھارتی زندہ پارٹی کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی بھارتی زندہ پارٹی کو تو ایک طرح they are more loyal than the king تو ان کا جو مالک جو کہتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہمیں ایسا کرنا چاہیے اور یہ ایک اور جیسے اب یہ بھی راہو جی کا we have become prisoners of our own thoughts اپنے آپ کو سوچتے ہیں اور آخری بات دیکھئے 2004 کا بات کیجئے یا فیبری 2015 کے بات کیجئے اگر عام ووٹر کوئی راجنیتہ کو یا کوئی راجنیتک دل کو سمرتن نہیں دیتے ہیں تو آپ جتنا عمر جی آپ وجہاپن دیجئے جتنا عمر جی آپ اکبار میں بکا ہوا خبر چھپائیے جتنا عمر جی آپ ٹیلی ویشن انکر والوں کو آپ وہ کہیے کہ ایسا کیجئے ایسا کیجئے اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا 2014 میں آپ کو معلوم ہے کہتے ہیں کتنا وجہاپن ولا ہے سب لوگوں کو آٹھیک ہے بھارتی جنتہ پارٹی اکتیس دشمل پانچ فیصدی ووٹ لے کے دوہزار بیراسی سانسد ملا اس بار وہی وجہاپن بہت سارے آج بھی آپ دلی کے شہر گھوم کے دیکھیں وہی وجہاپن ہے مودی جی کا تصمیر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اثر کچھ نہیں پڑا میں آتا ہوں آپ کے پاس میں آلوک جی ابھی جو بات موٹے طور پر نکل کر کے آئی لگوک سہمتی ہے پورے پینل میں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور کارن ہے اور وہ بھی کہیں نہ کہیں ان پر بھی چرچہ ہو رہی ہے کہا بھی جا رہا ہے ابھی پرونجے صاحب نے کہا کہ صاحب وگیاپن پریس کی کریڈیبلیٹی کو لے کر کے بڑے سوال اٹھے ہیں اور جب سے یہ پیڈ نیوز کا سلسلہ چلا تو اور بھی زیادہ اس چیز کو بل ملا اور ایک جو ساکھ ہوتی تھی جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز تھی اور مانا جاتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ گیتہ بائیبل قرآن کی طرح سے اخبار کو میڈیا کو لیتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں لیکن اس میں بھی گربڑیاں ہونی شروع ہو گئی تو کیا یہ بھی ایک کارن ہے کہ ہم صحیح ارثوں میں صحیح جو ہمارا دھرم ہے جانکاری دینے کا اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں چھتک یہ بات میں مانتا ہوں بلکل صحیح بات ہے اور اس سے ہماری ساہ گری ہے مانے آپ سڑک پر پر جائیے مطلب میں فیدل بھی گھومتا ہوں اور جس دن ووٹ دینے گئے اس دن بھی مجھے کچھ لوگ بلے اور بغیدہ روک کر مجھ سے ترچہ کی کہ میں بھی ٹیلیویزن میں آتا ہوں آپ کے ہاں آتا ہوں تو وہ کچھ لوگوں کے بارے میں میرے بارے میں نے بلکی در کے پوچھا بھی بھے آپ مجھ سے نعراج ہیں مجھ سے تو دہی تھے ایک دو حسامت بھی تھے لیکن دوسرے لوگوں نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا صاحب وہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ کیوں ایسے باعث ہیں کیوں ایک طرفہ کرتے ہیں مطلب بڑے اگریسیو ڈھنگ سے وہ جاننا چاہ رہے تھے تو مجھے لگا کہ جنتہ بہت آویر بھی ہو گئے تو ہماری اس سے مجھے لگا کہ نشویدی آپ جب ایک طرفہ بولتے ہیں ہو سکتا ہم بھی کبھی عطی میں بہوناتما کیا جس کو کارن سے بولتے ہو جیسا میں نے کہا رہا ہے کہ کئی لوگ ہم سے بھی ناراض رہتے ہوں آپ سے بھی رہتے ہوں گے یا بہت سیکلور آئیڈیا پر آپے دی ہیں یا بہت کٹر کسی لیفٹ کے ساتھ ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی اتنا زیادہ آپ کہاں نقصل آپ یہاں ہو کر کے بات کر رہے ہیں آپ تو راج سوا میں یا پلالے چینل پر بیٹھ رہے ہیں نقصل وادی جیسی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اویرنیس ہمارے اس کی ساتھ بڑی ہے اور اب جنتا جیسے میں نے آپ سے کہا میں اس لئے پرانی باتیں کر رہا ہوں تھوڑا سا کیونکہ امرجنسی میں نے دیکھی اس کے بعد کے فیس بھی دیکھے تب بھی کیا تھا بشوشتہ گرتی مطلب بڑی بڑی ہیڈلائن ہوتی تھی اور آپ نے پیڈ نیوز کہا ابھی ہم پیڈ نیوز کی چرچہ کر رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اچھے لکھنے والے ہیں جو آج کل تو کر ٹیویلی میں بھی آتے ہیں ان کی لکھی ہوئی کوپی خبر ہو بہو ویسے راشتری اخباروں میں چھپتی تھی پیڈ نیوز کا سلسلہ تب سے اور تب چھپتا تھا لہر اندرا گانڈی کی لہر پلانا اور اس کے بعد مال لو انتہ پارٹی آئی ہے دوسری سرکارے آئی تو اس طرح سے یہ سلسلہ پہلے تھوڑا کم تھا پہلے کچھ پترگار ہی بگ جاتے تھے اور جن کے معلوم ہوتا تھا نیتاؤں کو بھی کئی بار تو فون کر کے ہمیں بتاتے تھے کہ وہ فلان آدمی اتنا پیسہ بیہار لے گیا دیکھے گا لوگ کو دے رہا ہے گندے رہا ہے تو یہ سلسلہ اس سے ہماری ساکھ دھیرے دھیرے میڈیا گری اب ٹی وی آنے کے بعد زیادہ ہم اور ایکسپوز ہو رہے ہیں پہلے ہوتا تھا جس سے کہا کہ راشتری اخبار تو ہوتے نہیں دلی کا اخبار بعد میں دور پہنچا نہیں وہاں کے اخبار کوئی اچھا کام کرتے ہیں ہندو کا جیسے ابھی کہا سائینات کا آپ نے بھی جکر کیا کئی لوگ اچھا ملیال منرومہ ہے جن میں ہے جنگ زمانے میں تھا تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے کے سمپادک اس پرتشتہ سے جڑے تھے پترکار بھی تھے اور اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب ہی گڑھ بڑھ ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے ہماری پرتشتہ گر رہی ہے اور میڈیا ایک انٹرٹینمنٹ کی طرح ہے علیک ڈرائیور نے مجھے کہا کہ میں نیوز کے پرگرام انٹرٹینمنٹ کے وجہ انٹرٹینمنٹ کی طرح دیکھتا ہوں وہ سیریل نہیں دیکھتا یہ ہمارا اپنے آپ میں ایک یہ بھی اپنے آپ میں ایک کومنٹ ہے راہول جی ہم نے آپ نے کئی پریچر چائیں کی ہیں ادین شرما میموریل ٹرسٹ کی طرف سے اور کارلسکر کے چناؤوں کے بعد میں اکثر یہ چنتہ ویکس کی گئی اور میڈیا کی بھومکہ پر بات ہوئی یہی کہا گیا پترکاروں کی طرف سے کہ نہیں سب ایسے نہیں ہیں کچھ ایسے ہیں لیکن اب شاید لگ یہ رہا ہے کہ ماحول الٹا ہو رہا ہے چہمت ہے آپ الٹا یعنی کیا یعنی کہ تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے برہشت ہونے والے لوگوں کی اور غلط خبر دینے والے لوگوں کی ہاں پہلے سے زیادہ بڑھا ہے کیونکہ میڈیا کی سنکھا پہلے سے زیادہ بڑی ہے دنیا کے کسی دیش میں اتنے سارے اکباروں کی سمچار چینل نہیں ہیں اتنے اکبار نہیں ہیں اتنی پترکائیں نہیں ہیں اکیلے آج میں پڑھ رہا تھا کہ اکیلے تیلگو میں منورنجن چینل تو پانچ چھے ہیں بڑے لیکن سمچار چینل نیوز چینل چونتے سے ہیں ایک بھاشا میں جس میں دو پردیش آدھر پردیش اور اب تیلنگانہ کو شامل کر لیجے تو کوئی ایک وجہ ہے کہ گھاٹے میں چلنے کے باوجود سیکڑوں کی سنکھیا میں اس دیش میں نیوز چینل چل رہے ہیں تو وہ ویعوسائی پترکاری کارونوں سے نہیں چل رہے ہیں وہ سچ باہر لانے کے لیے نہیں چل رہے ہیں وہ الگ الگ ہتوں سے جو ہت سارو جانک نہیں ہیں جو لوگ ہت کے ہت نہیں ہیں ان سے چل رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب جو مالک کی دباؤ کی بات کی اس کی پسند ناپسند کی اور اس کے اپنے ہتوں کی بات کی تو آج وہ ہت بھی سنکھیا میں بھی زیادہ ہیں زیادہ ویاپک بھی ہیں زیادہ گہرے بھی ہیں اور ایک ملی بھگت ایک جسے ہم کہتے ہیں جو پونجی کا ایک جال ہے نیٹورک ہے پونجی پتیوں کا میڈیا مالکوں کا بھی جو ایک دوسرے کو وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے شکار سب سے زیادہ پترکار ہو رہے ہیں ان کی ساکھ ہو رہی ہے اس کے باوجود اچھی پترکاریتہ بھی ہو رہی ہے ہر اچھے اکبار اور چینل میں آپ آئیں گے کہ بہت اچھے لوگ ہیں اور اپنی اور سے ہر زیادہ تر پترکاروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ کے جتنا قریب رہ سکے رہے لیکن دباؤ نہیں ہوتے اپنے رچے ہوئے دباؤ بھی نہیں ہوتے یہ میں نہیں کہوں گا ہم سب کے سامنے چھنوٹی ہے جو دنوں دن کڑی ہوتی جا رہی ہے رنجے آپ نے بہت سارے پوروہ گروں کی بات کی راہل جی نے بھی آلوک جی نے بھی اس بات کو مانا ہے اور جو کارن ہے اس کی بھی ہم نے چرچہ کی لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں کہ جب یہ سب ماحول بنا ہوا ہے پچھلے لوگ سبہ چناووں کے دوران جعوید لائیخ کا ایک لیک ہندوستان ٹائنس میں پرکاشت ہوا اور ہر چناو کے بعد وہ کرتے رہے ہیں اور سو فیصدی سچ ہوتے رہے ہیں کیونکہ ستتر سے اب تک وہ جاتے ہیں اور وہاں جو ملہ ہوتے ہیں ان سے وہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دیش کے بڑے نامی گرامی سمپادک وینود مہتا نے لکھا کساب ٹی وی چینلوں کو ان کو کم سے کم رکھ لینا چاہیے وہ بہت سستے بھی ثابت ہوں گے اور بہت ایکوریٹ بھی ثابت ہوں گے بہرحال اس کے علاوہ اور کیا کارنے کیا کنیکٹ ختم ہو رہا ہے ہم عام آدمی تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا اپنے محلے کے اندر کہ امیر اور غریب کے بیچ میں ایک ڈیویجن تھا اور غریب پہلے دن سے یعنی تین مہینے پہلے سے یہ من بنا چکا تھا کہ اسے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینا ہے بعد میں جو بھی کارنے رہے ہیں یہ بہت سارے وسلے شک بہت سارے پترکار یہ بھی اکبار میں اور ٹیلیویجن کھانل میں یہ بتا کی جات دھرم اس سے زیادہ اس بار اثر پرا کی آپ کیا گریب ہیں یا امیر ہیں جیسے بھی راہل جی نے کہا دیکھئے ایک طرح سے میڈیا جتنا چینل ہے جتنا اکبار ہے یہ سنکھیا بھر گیا تو پرتیدواندیتا یہ کمپیٹیشن بھی بھر گیا اور ساتھ ساتھ یہ پوجی کا اور بزار کا جو دباؤ ہے یہ بھی بھر رہے ہیں تو ایک طرح سے ہر پترکار کو ایک طرح سے وہ جو سنسیشنل خبر دینے کا ایک تینڈنسی ہو گیا مگر یہ اگر آپ تھوڑا ہٹ کے ادھر دیکھیں گے وہ ہی واپس بھائے جارہا جو عام آدمی ہے نا وہ پبلک ہے یہ پبلک ہے یہ سب جانتی ہے جو راجش خانہ جے روٹی فلم میں انہوں نے بتا آپ سارے ویکتی کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اور میں اگر آپ آدھا منٹ دیں گے ایک میں پر کے سناتا ہوں راجدیب ساردے سائی جو ورشت ایک تیلیویشن انکر ہے انہوں نے کیا لکھا ان کا اپنے بلاغ میں the آپ لیڈر has gone over our heads اپنے سب کے اوپر چاہ کے effectively use social media but most importantly gone directly to those who matter the voter یعنی کی سیدھا جو voter ہیں ان کے پاس پہنچ گیا ہے pompous editors جو سمپادب اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں noisy anchor جو تیلیویشن انکر آپ کے طرح نے وہ زیادہ چلاتے ہیں اور ایک corporatized media ownership یہ سب مل کے آج دکھایا سب کو ہرا دیا انہوں نے اور یہ ہے لوگ تندہ کا جے اور باقی ہم media stiff surround sound ہم چلاتے رہتے آواز کرتے رہتے یہ انہوں نے کہا نہیں تو اس میں media کے لیے سبق کیا ہے ایک چیز اور ہوئی ایک چیز اور ہوئی اس بار مجھے لگتا ہے کہ media کے ساتھ بھی وہی ہوا جو bjp کے ساتھ اس بار دیلی میں ہوا وہ لوگ سبا چناؤں میں موڈی اور bjp کی اس جبردست ہار کی سپرتی میں قید ہو گئے bjp بھی اس میں قید ہو گئی اور آرام سے ہو گئی کہ ہم تو ہمارے پاس تو نریجنر بودی ہے ہم کو طاقت کا ان کی vote کھینچنے کے کشمتہ کا ایک بہت بھاری میں کہوں گا hangover جو media کے اوپر بھی تھا اس نے بھی ہم کو یعنی کل media کو اس بدلتے ہوئے جنتہ کے من کو پکڑنے سے دور رکھا اس نے وہ سمجھنے نہیں دیا راول جی ایک چیز اور ایک بار پھر exit پول اور opinion پول پہ بھی سوال یا نشان لگا ہے کہ وہ بھی واسطہ وقت سے حقیقت سے کافی دور ثابت ہوئے میں نے چھوٹا سا کہنا چاہتا ہوں دو جات چودہ کا لوگ سوال جناؤں میں بہت سارے opinion پول پہتا ہے ایک ہی opinion پول تے two days چانک کیا انہوں نے ایک دم بہتی نزدیک پہنچ گئے جو 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 ریسالٹ آئے اور انہوں نے معافی مانگا انہوں نے معافی مانگا ہم نے پڑا کہ I am sorry پھر بھی two days چانک کیا نزدیک پہنچ گئے بہتی 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 اور بہت پلس مائنس تری اگر لے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بابجو جو دس کمپنیاں تھیں جو دس ٹی وی چینل کو پروس رہی تھی انہوں نے نہیں معافی مانگا جو بڑی ملٹی ایسیل کم رہتی کہ اور اس بار بڑا انٹریس ایک اور بات ہے گریب جو برابر کیوں آ رہا تھا کہ جیسے ہم جیسے لوگ بھی میں بھی مانتا تھا کہ گریب سرک پر بات کریے تو ہم آدمی پارٹی ہے لیکن جو پرانے فارمولیوں کو سمجھتے گھر میں بیٹھا سمپن ہے وہ شاید بی جی پی کو دے رہا ہے محل آئے ہیں وہ بھی شاید کرن بیدی سے پروفائی تو جو ہم پرانے اس کو آپ پرواغ کہ سکتے ہیں کچھ assessment کا کہ سکتے ہیں اور سروے کی کمپنیوں میں کئی لوگ کچھ کمپنی ہیں جنہوں نے دے دیا وہی جسے بھر کر ایک کی اور وہ مارکیٹنگ گمیک ہمارے آپ کے پریوار کے لوگ جو ہو گئے ہیں کولگیٹ کی مارکیٹنگ یا اسی کسی کمپنی کی پرائیویٹ کسی ٹوٹ پیس کی اور چناؤ کی مارکیٹنگ کے لیے اس طرح کے سروے صحیح نہیں ہو سکتے ہیں وہ ایک الگ ایک چھوڑے سمیت جھوڑنا چاہتا ہوں جیسے ابھی آلوک جی نے کہا یہ اپنین پولسٹر بھی برشت ہوتے ہیں تو ایسا بات ہے کہ آپ میڈیا کے اندر جو برشت پترکار ہے اس کے بارے سماج میں ہر حصے میں تو آج دیکھ رہے کیا ہاتھ یہ بھی ہے کہ ایک چھوڑے سے لوگ ہے جو آج بھی آپ کو خرید نہیں سکتے ابھی بھی سیدھ رستہ میں چلنے کے لیے تیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان پولس کو لے کافی غلط فہم لوگوں کے من میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ٹھیک اپنی اور سے ایمانداری سے پولنگ کرتی کیونکہ ان کی اپنی رشو سنیتہ بھی داؤں پہ لوگ ہوتی ہے ان کی اگر سارے پول اتنی زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو چینل اگر بار دے گا رہی تو ان کے لئے بھی سیکس ہوتے ہیں سیمپلنگ میں کہا جاتا ہے اتنے بڑے دیش میں اتنی بڑی جنسنکھیا کی من کا پتہ لگا سکتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چناؤ دیکھیں جب کوئی بھی نہیں پکڑ پایا لیکن وہ سب کو اس کی بڑھت دکھ رہی تھی صرف ایک ایک دو سروے ایسے تھے جنہوں نے بی جی پی کو بہومت دیا تھا باقی سب نے اس کو آپ کا ہی بہومت دکھایا تھا اور اٹھالیس تک اگر گئے ہیں اور خود آم آدمی پارٹی کا انترک سروے وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم پچاس تک جائیں گے نشتی ترو پچاس سے آگے تو وہ بھی نہیں بڑھ پا رہے تھے تو کئی بار یہ ماننا کہ ہم صحیح نبز پکڑ ہی لیں گے یہ نہیں ہو پاتا یہ بہت اسادھار چناؤ رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ روز بدلتی رہی ہے ستی لوگوں کا من بدلتا رہا ہے آخری دن تک کم سے میری جان کر رہی ہے کہ رس کے بہت سارے لوگوں نے انترم دنوں میں اپنا نرنے بدلا اور اپنے سارے اتحاس کو چھوڑ کر آم آدمی پارٹی کو ور دیا کیونکہ وہ دکھی تھے ناراض تھے یہ کئی نئی چیزیں بھی ہوئی ہیں بہت آدمی پارٹی جیت رہی جس کو انچارج تھا بہت دلی شہر کے اندر بھی بیوی دیت آئے اور دوسری بات یہ دیکھیں جو ہم کہتے ہے فرس پاس تی پوست یہ اب ووٹ شہر تک پہنچ ست ہے مگر اس کے جب آپ سیڈ میں اوپر ٹرانسلیٹ کرنا یہ بہت کٹھن کام ہے اور کوئی کسی کو ایسا کوئی بات ہوئی تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ بڑا دیش ہے اتنا سمبھو نہیں ہے لیکن ستر ویدانسلیٹ آئے اس کی جھگی جھوپریوں میں بھی ہم جانے کو تیار نہیں ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ اپنی مانسکتہ بدلنے کو تیار نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ غلطی تو ہے اور جیسا آپ نے کہا اس کے لیے سوائے معافی مانگنے کے کوئی دوسرا چارہ رہ نہیں جاتا ہے ارون کے بار بار معافی مانگ اور اب لوگ کہہ رہے کہ ہر روز ایک بار لوگوں سے معافی مانگ اور لوگ تو بھول گیا مانگ نہیں چاہیئے شروع کرنے کے گھنٹے بہتر کہا ہم سب ناکام ہوئے ہیں ہم اپنی گلتی مانتے میں تو مانتا ہوں کہ ہم لوگوں تک اتنے قریب جا نہیں پائے ہم اتنا گھومے نہیں ہم نے اتنے زیادہ لوگوں سے بات نہیں کی ہم ایک دوری بنائی رکھی بہت صدی سی بات ہے ہم جتنا زمین پہ ہوں گے اتنا ہم پتہ چلے گا کہ مافی کی بات تو آپ نے شروع کی تھی لیکن کیا ایک ایکاونٹی بیلی کیونکہ لوگ یہ بھی ہم سے امید کرتے ہیں کہ ہم اسی بات کے وہ پیسے بھی دیتے ہیں کہ ہم صحیح جانکاری دیں اور یہی پترکارتہ دھرم پڑے اب یہ جنرور ہوا ہے کہ پہلے ایک یا دو بڑے سوستان ہوتے تھے چھوٹے بڑے سوستان میں بھی اب اس لئے سیدھے سیدھے ان کو خرید لیا جاتا ہے وہ چاہے آپ نے میرے اینسی کا بیسے سب کو نہیں سکتے لی جو سروے والی جاتی ہے جے اور پہلے کیا ہوتے سو روپے پانسو روپے پہ پترکار سے خبر شف آ لیا اب مالک سیدھا پانچ کروڑ دس کروڑ پتیاس کروڑ جتنا لی ہمارے پینل کا ماننا ہے میڈیا کے ساتھ غلطی ہوئی ہے اس کے لیے ہم سب کو اس دیش سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور مانگی بھی گئی ہے اور میرے خیال ہے اس سے کچھ سبق بھی سیکھنے چاہیے کیونکہ میڈیا کا کام لوگوں تک صحیح جانکاری دینا ہے وہ انہیں اس کی عوام کی دیش کی نفذ بتانا ہے اور اس بار دلی کے ان چرا ہو میں میڈیا کہیں نہ کام ہو آیا دیش دیش شانتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نوست